اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ حضر اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آپ میں جس موضوع پر تقریر کرنے لگی ہوں اس کا عنوان ہے پیاری ماں ماں سے بڑھتر کوئی نام کیا ہوگا ماں سے بڑھتر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا ماں کے قدموں تل جنت ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا اس کے سر کا مقام کیا ہوگا ماں تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجا نہیں ملتا ماں تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجا نہیں ملتا ہمیں تو اس شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزان دیکھی ہے چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزان دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے کسی کو گھر ملا حصے میں تو کسی کو دکا آئی میں سب سے چھوٹی تھی میرے حصے میں ماں آئی صناب صدر آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگی ہوں اس رشتے کا نام لینے کے لیے دونوں ہوتوں کا آپس میں مل جانا ہے اس باقی گواہی دیتا ہے کہ یہ لفظ ماں شہر سے زیادہ میتھا سامندر سے زیادہ گہرا اور پہاڑ سے زیادہ بلند ہے اگر میں اس رشتے کی عزمت کرنا شروع کروں تو میری ساری زندگی بھی اس رشتے کی عزمت کرنے کے لیے کم ہے ایک شائع نے اس رشتے کی عزمت کو اس طرح سے بیان کیا ہے یہ ایسا کرد ہے جو میں کبھی ادا کر ہی نہیں سکتی میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدہ میں رہتی ہے پیارے دوستوں جی تو چاہتا ہے کہ ساری زندگی اس لفظ کا ویٹ کرتی رہوں لیکن پھر بھی میری چاہت کی پیاس بجھ نہیں سکتی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری ماں بنا بولے سمجھ جاتی تھی اور آج ہم ہر بات پہ کہتے ہیں ماں تم نہیں سمجھو گی خدا کی قسم اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار ماں سمجھتا ہے اور سب سے زیادہ خیال بھی ماں رکھتی ہے ماں کے لیے سب کو چھوڑے نہ لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھونا کیونکہ جب ماں دعا دیتی ہے تو عرش بھی ہلا دیتی ہے جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آتا ہے جب ماں بدعا دیتی ہے تو عرش اور فرش بھی کاف اٹھتا ہے ماں تو جنت کا دوسرا نام ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں کے بغیر گھر کا برستان ہے گھر کا برستان ہے ماں تو دنیا کی ایسی عجید سرین ہستی ہے جس کے بغیر کائنات نامکہ میں تھے اس دنیا کی سب سے بہترین موسی کی ماں کی لوڑی کی آواز ہے اس دنیا کی سب سے بہترین جگہ ماں کی گودھ ہے اگر اس دنیا میں بغیر کسی لالچ کے پیاب ملتا ہے ماں کو ایسا عرقبہ دیا ہے کہ ماں کو مسکر آ کر دیکھنا بھی عبادت بنا دیا بغیر گھر کا برستان ہے گھر کا برستان ہے ماں تو دنیا کی ایسی عجید سرین ہستی ہے جس کے بغیر کائنات نامکہ میں تھے اس دنیا کی سب سے بہترین موسی کی ماں کی لوڑی کی آواز ہے اس دنیا کی سب سے بہترین جگہ ماں کی گودھ ہے اگر اس دنیا میں بغیر کسی لالچ کے پیاب ملتا ہے تو صرف ماں سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایسا عرقبہ دیا ہے کہ ماں کو مسکر آ کر دیکھنا بھی عبادت بنا دیا ماں تو ایک ایسی حسی ہے جو بے وجہ دعائیں دیتی ہے عمر کوئی سی بھی ہو لیکن چوٹ لگنے پر سب سے پہلا لازموں سے ماں نکلتا ہے جب روٹی چار ہوتی ہے اور کھانے والے پانچ ہوتے ہیں تو ماں ہی ہوتی ہے جو کہتی ہے بیٹا مجھے گوپ نہیں بیٹا مجھے گوپ نہیں اگر دنیا اچھی تو اس سے بھی اچھی ماں میری اپنا لے ہر درد میرا ایسی دوست ہے ماں میری ایسی دوست ہے ماں میری صدر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کو مسکر آ کر دیکھتے ہیں تو انہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے صدر مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اگر دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے سخت سے سخت دل کو مون کی طرح نام سے ماں کے پیار سے بنایا جاتا ہے اس دنیا کی سب سے شیری پیار بھی ماں کا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اسے ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی صدر اور میرے پیارے دوستوں ماں تو ایک ایسا بینکے جہاں اپنا ہر سوکی درد جمع کر سکتے ہیں ماں تو ایک ایسی حضی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ جو کوئی ماں کی نافرمانی کرتا ہے اس ماں کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ ہے آخر میں میں اپنی تقریر کا احتدام ان اشار سے کرنا چاہوں گی ساری زندگی میں ماں کے نام کرتی ہوں ساری زندگی میں ماں کے نام کرتی ہوں میں خود کو ماں کا غلام کرتی ہوں جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نسار جو ہیں ماں انہیں سلام کرتی ہوں جہاں دیکھتی ہوں لفظ ماں لکھا ہوا جہاں دیکھتی ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چونٹی ہوں ان کا احترام کرتی ہوں میری زبان کو مل جاتی ہے مٹھاس جب اس ماں سے کلام کرتی ہوں آخر میں بس ایک ہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کی ماں کو سلامت رکھے آخر میں بھردئے ہم سب کیا دیکھتا ہوں